بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکل انفارمیشن لیکل انفارمیشن میں خوش آمدید ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ حکومت نوک کی تشکیل وزارت اوورسیز پاکستان کے نائے اقدامات کیا کیا ہونے جا رہا ہے تمام تر ڈیٹیل آج کی اس مختصر ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام احباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس اور وی� جیے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت تشکیل میں آ چکی ہے وزارتیں تقسیم کر دی گئی ہیں وزارتوں کے کلمدان سوم دیئے گئے ہیں اسی طرح تمام وزارتیں اپنا اپنا کام شروع کر چکی ہیں وزارت اوورسیز پاکستانی بھی اپنا کام شروع کر چکی ہے لیکن کام شروع کرنے کا مطلب کہ جو زیلی ادارے ہیں اب ان پر توجہ کی ضرورت ہے ای او بی آئی اوورسیز پاکستانی کا ایک زیلی ادارہ ہے اب اس زیلی ادارہ ہے تو قومی ادارہ لیکن اس کا زیلی ادارہ ہے اس کا ماتحت ادارہ ہے اب اس کا ابھی تک اپنا چیئرمین نہیں ہے چیئرمین جو ہے وہ ایکٹنگ لگایا گیا ہے دوسری جو اس کا ہے سدر بورڈ آف ٹرسٹریز کو اختیارات دیئے گئے ہیں بینگ چیئرمین کے وہ ایکٹنگ کے طور پر کام کرے اب ای او بی آئی کے اکھاڑ پچھاڑ کی نئے سرے سے ضرورت ہے جیسے حکومت اپنا پانچ سالہ منصوبہ لے کر آتی ہے تو بینی ہی ای او بی آئی کا بھی کوئی پانچ سالہ منصوبہ تشکیل دیا جائے کہ ای او بی آئی کے پینشنز کو پانچ سال میں ہم نے پینشن یہاں تک پہنچانی ہے ای او بی آئی کو منافع بخش ادارہ اتنے خرب روپے تک پہنچانا ہے ایک ای او بی آئی کا کوئی لکھا پڑا کام ہو ای او بی آئی کی سمت کا تائیون ہو کہ اتنے ادارے ای او بی آئی کے اندر رجسر کرنے ہیں جو ادارے مر چکے ہیں ان کو نکالنا ہے نئے اداروں کو اس کے اندر داخل کرنا ہے ای او بی آئی کو کمپلیٹ ڈیجیٹلائز کرنا ہے ای او بی آئی کے اندر تمام لوگوں کو جو اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو ای او بی آئی کے اندر شمولیت اختیار کروانی ہے تاکہ اس ادارے کے اندر سانس پڑے یہ ادارہ مضبوط ہو اور یہ ادارہ ترقی کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک ایکٹیف وزیر کی ضرورت ہوتی ہے اب جو وزارت یہ دی گئی ہے وہ گجرات کے چودرین کو دی گئی ہے پہلے یہ تھا کہ یہ وزارت جو تھی فاروق ستار کو دی جا رہی تھی اب یہ وزارت جو ہے فاروق ستار کو جو کہ کراچی سے تعلق رکھتا ہے کراچی کا امینے ہے ایمٹی ایم کا معروف رہنما ہے قومی لیڈر ہے اس کو نہیں دی گئی بلکہ گجرات کے چودرین کو دی گئی ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ای او بی آئی کا اندر اگر کراچی کا بندہ بیٹھا ہوتا تو ای او بی آئی کا ہیڈ آفیس بھی وہاں پر ہے تو وہ ای او بی آئی کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتا تھا ای او بی آئی کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا تھا اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اچھا پھر وہاں کے جو پیشنر تنظیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر ایکٹیف رول پلے کر سکتی بہرحال یہ میرے علم میں آیا ہے کہ ای او بی آئی کے اندر جو ہے وہ اکھار پچھار کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے سیکٹری کی تیناتی پھر چیئرمین کی تیناتی اور اس طرح کی دیگر تیناتیاں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ وزیراعظم شباہ شریف نے کچھ دن پہلے عرصہ کے چیئرمین کی تیناتی کی پیپلز پارٹی کو اس پر اتراز گزرا تو وہ نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا اب جب ای او بی آئی کی چیئرمین کی تیناتی کی جائے گی تو وہ دیکھتے ہیں کس پیمان کی تیناتی کی جاتی ہے کس کو کیا جاتا ہے کس پارٹی سے لگایا جاتا ہے کس کے وفادار کو لگایا جاتا ہے تو بہرحال ای او بی آئی کے اندر جو ہے پینشن میں اضافے کا جو موضوع میرا مین ہے اس کی ضرورت ہے کہ ای او بی آئی کے پینشنز کو فل فور ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اضافے کی ضرورت ہے یہ اضافہ کم از کم چھتیس ہزار روپے ہونا چاہیے تاکہ ای او بی آئی کے پینشنز جو ہے وہ سوک کا سانس لے سکے